اسلام علیکم خواتین و حضرات آج میں ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو مختصر سی کیوں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ میرے ایک بہت پرانے دوست حفیظ طاہر جو میرے کالیج فیلو تھے اور بہت سارے ڈرامے بھی ہم نے سٹیج کے اکھٹے کیے میرے ساتھی ہوا کرتے تھے میرے وینچرز میں جو ہم سکول کالیج کے زمانے میں سکول میں تو خیل نہیں یہ مجھے پہلی دفعہ بی ایس سی کے فرسٹ ڈیئر میں ملے تھے اور اس کے بعد ہماری بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی یہ ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ یہ خر خوبیاں تو بہت تھی لیکن ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ریسس کے وقت کبھی کبھار دوستوں کو کنٹین کے اوپر چائے پیشری بغیرہ بھی کھلا پلا دیا کرتے تھے ان کی جیب میں کچھ رقم ہوا کرتی تھی تو اس وجہ سے بھی یہ دوستوں میں بڑے پاپلر تھے پتہ نہیں اب اسے یاد ہو کریں لیکن نہیں یاد ہوگا یہ خیلن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یاد نہ ہو دوستوں میں جو خوشگپیاں ہوتی ہیں اور محفریں سجتی ہیں جمتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں بڑے بڑے مزے کی باتیں ہم دوکیا کرتے تھے تو ایک تو انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ تم کچھ مختصر ویڈیوز بنایا کرو تو کیونکہ لوگ مختصر ویڈیوز دیکھنا زیادہ پریفر کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بعض اقات لوگوں کے پاس اتنا ڈیٹا بھی نہیں ہوتا کہ وہ لمبی لمبی ویڈیوز دیکھیں تو یہ بات ان کی میری سمجھ میں آئی اور میں نے سوچا کہ ہاں میں کچھ ویڈیوز یقیناً مختصر بھی بنایا کروں گا باقی میں ساری ویڈیوز مختصر ہی بنایا کروں گا یہ میں ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بات اقات کوئی چیز کوئی بات چھڑ جاتی ہے تو اسے پھر کسی نہ کسی کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ لے کے آنا ضروری ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں کہہ نہیں سکتا جو بھی ہوگا اس کی مناسبت سے لیکن کوشش کروں گا میں کچھ ویڈیوز یقیناً مختصر بھی بنایا کروں گا تو ایک دوسری وجہ ایک اور بھی ہوئی کہ ایک بہت پیاری سی لڑکی نے آج مجھے فون کیا اور کافی لمبی مجھ سے باتیں باتیں کی وہ تو خیر سب باتیں میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا لیکن اس سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نظم اپنی جس کا انمان ہے جانا آف تی چیک ریپبلک وہ میں تمہیں بھیجوں گا تو بھیجنا کیا ہے میں اس ویڈیو کے ذریعے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو پیش خدمت ہے نظم جانا آف تی چیک ریپبلک چند دن پہلے میں نے کچھ سامان خریدا جو وزنی تھا میرے بڑھے جسن حسابوں پیسے دے کر دو شیزہ کو جو ٹل پر تھی میں نے کہا گالی لاتا ہوں شاپ کے آگے تو وہ بولی میں جو ہوں میں لے چلتی ہوں اور اس نے سامان اٹھایا ساتھ میرے گاڑی تک جو کہ تھوڑی دور کھڑی تھی چند تھی آئی راہ میں ہستی بولتی آئی یک جائی کا درست ہی دیتی جب یہ پوچھا کدھر سے ہو تم تو وہ بولی نیلے امبر ہی کے نیچے ملک ہے میرا چیک ریپبلک جس نیلے امبر کے نیچے ملک تیرا بھی اس سے پہلے کہ وہ لوٹے میں نے پوچھا نام تمہارا بولی جانا اور پھر میں نے ہوا میں بوسا ایک اچھالا اس کی جانب وہ شرما کے لوٹ گئی تھی سارے رستے سوچتا آیا کیوں شرما آئی شاید بڑھا جیسن تھا میرا تھکن کا مارا دکھن کا مارا ہاں یہ بھی بسلاتی تھی جو حصہ ٹوٹا تھا چیک سے مارا نہ تھا بندہ اک بھیوان مارا نہ تھا بندہ اک بھیوان اب ہم گہرے دوست ہیں دونوں اور میں سوچ رہا تھا یہ بھی کیوں ہندو اور مسلم دونوں بندہ بھائے بندو یوں ہی بھٹوارا تو یہ بھی ہوا تھا چیک ریپبلک چیک ریپبلک کی یہ کہانی لے کے جانا کاش تو جائے اور سنائے موڈی جی کو اور سنائے موڈی جی کو مارا نہ تھا بندہ اک بھیوان اب ہم دونوں دوست ہیں ایک دوچھے کے اور اور ایک ہم تھے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم فسادات جب ہوئے تقسیم کے وقت تو پندرہ لاک لوگ اس کی بھیٹ چل گئے کچھ کہتے ہیں بیس کچھ کہتے ہیں پچیس اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ایک بھی بندہ کیوں مارا چیک ریپبلک کی طرح ہم بھی کیوں نہ نہیں بھی سکتے تھے کٹھے الگ ہو گئے بہت اچھا ہو گیا لیکن پھر لڑے کیوں بندے کیوں مارے کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ کسی سانہی یا بڑے حادثے کے بعد ہم باتوں کو سمجھ پائیں بر آخر تو دیکھو ہم انسان ہیں اور اب دنیا بھر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گولہ بن کے رہ گیا دنیا سب گلوبل ویلیج کے شہری بن گئے ہیں تو یہ ہندوستان پاکستان ہم کیوں نہیں پیسفلی نارمل طریقے سے رہ سکتے سوچنا چاہیے کچھ لوگوں کی شاید مفادات اسی میں ہوں کہ یہ کبھی بھی نہ ہو پائے لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ دور اندیشی سے سوچیں تو شاید انہیں نارمل طریقے سے اندوستان پاکستان کے لوگ آپس میں رہنا شروع کر دیں بھائی چارے کے ساتھ تو شاید ان کے مفادات اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سرب ہو سکیں بہرحال جانا تو پتہ نہیں جائے گی یا نہیں جائے گی اور موڈی صاحب کو بتلائے گی یا نہیں بتلائے گی لیکن یہ میری دوست جو جس نے آج مجھے فون کیا تھا اور جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے یہ نظم بھیجوں گا اسے نظم بھیج رہا ہوں وہ تو وہیں ہے ہندوستان ہی میں تو وہ تو یہ بڑے آرام سے موڈی صاحب کے پاس لے کے جا سکتی ہے تم لے کے جاؤ یہ نظم موڈی یہ کپاس خدا حافظ کیایی دائمی نے نے کیای کیایی دوستان چید کیا специلا چید کیا RM کیایی دیوستان چید چید